نمسکار بہت بہت سفاقت ہے آپ کا زی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا مالک دیش میں کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جا رہے ہیں سی بی ایسی اور آئی سی ایسی نے اپنی باروی کی پریقشاہ ٹال دی ہے وہیں جوائنٹ اینٹریٹس ٹیسٹ بھی اکتیس مارچ کے بعد کرائے جانے کا فیسٹہ لیا گیا ہے آج لکھناؤں میں دو اور کرونا سنکرمنٹ کے پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں تو نوائڈا میں بھی ایسی ایل کمپنی کے ایک کرمچاری کو کرونا ٹیسٹ میں پوزیٹیو پائے گیا ہے اسی کے ساتھ نوائڈا میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے جس سے کرونا سنکرمنٹ کو آگے پھیلنے سے روکا جا سکے وہیں دوسری طرف دلی کے سب سے بڑے اسپتالوں میں سے ایک سفتر جنگ اسپتال میں شیڈیوڈ سرجری رد کر دی گئی ہے سرکار اور سفاستے ایجنسیوں کی اوڑ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ لوگ افواہوں پر دھیان نہ دیں ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھیں شکھ ہونے پر تورنٹ علاج کرائے تو آپ کے ٹی وی سکرین پر آج کی تین بڑی خبریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ممبئئی میں کل سے ڈبے والوں کی سروس بند ہو جائے گی ابھی یہ فیصلہ اکتیس مارچ تک لاغو رہے گا دیش کے کئی مندر بھکتوں کے لیے بند کیے جا چکے ہیں آج جمعوں کا روغنات مندر بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ آج ریلوی نے کم دوری کی چوراسی ریل گاڑیاں رد کی تو اب دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ممکن کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور دیش میں الگ الگ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کی ممبئئی میں ممرا دیوی مندر کو بند کر دیا گیا شریڈی کا سائی مندر وہ بھی بند کر دیا گیا یہ احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکھٹا نہ ہو کیونکہ ایک جگہ پر اکھٹا ہوں گے تو ایسے میں وائرس کے جو پھیلنے کی جو سمبھاونا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کی جا رہی ہے یعنی کہ آپ کو دوری بنا کر رکھنا ہے اور کوشش یہی کریں کہ آپ باہر نہ جائیں اپنے گھر پر ہی رہیں ممبئئی کے دھاروی مارکٹ کی آدھی دکانیں آج بند ہیں اور یہاں پر جو دکانیں آج کھلی ہیں وہ کل بند رہیں گے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے یہ فیصلہ لیا گیا ہے ہمارے سمبھا داتا راجیو رنجن سنگھ کی یہ رپورٹ آپ دیکھئے کورونا سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے سرکار نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جن فیصلے سے یہ صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کم سے کم لوگ آنے جانے سے بچیں گے آواجہ ہی بند رہے گی اب اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الٹرنیٹ ڈے پر دکانیں کھلیں گی میں دھاراوی کے اس علاقے میں ہوں جہاں سے لیدر کا ایکسپورٹ ہوتا تھا لیکن کئی ایسے دکانیں ہیں جو کہ یہاں بڑی دکانیں ہیں جو بند ہیں کچھ ایک کا دکانیں جرور کھلی ہوئی ہیں ان دکانوں میں آخر حالات کیا ہیں کس طریقے سے کاروبار ہیں نہیں ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دھاراوی کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں دن میں اگر آپ چلتے ہیں عام دنوں میں تو یہاں چلنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے کاروباری زیادہ ہوتے ہیں لیکن آج سڑکے خالی ہیں دکان بند ہیں ایک کا دکان جرور کھلی ہوئی ہیں ان دکانوں کے حالات کیا ہیں کاروبار کیسا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ لوگ بتائیں کہ کب سے اس طرح کے حالات ہیں کسٹمر نہیں ہے یا کیا ہے دکانیں کب کورونا وائرس آیا ہے جب سے کورونا وائرس آیا ہے کورونا کے کاروبار کتنا پتشت کم ہے اب تو سمجھو کہ شٹارٹنگ گود لگ بھی نہیں ہو رہا ہے ایک کسٹمر بھی انٹری نہیں ہو رہا ہے اندر شاپ کے اندر جائی رہے کہ کورونا سے ڈرٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ سیفٹی بڑھتے ہیں اگر آپ ہدایتیں بڑھتے ہیں تو جرور اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے پرشاہ سن نے آدیش دیا ہے اس آدیش کے مطابق آدیش سے زیادہ دکانیں بند ہیں اٹرلیٹ جی پر دکانیں بڑھیں گی دھاراوی کا وہی یہ وہ علاقہ ہے جہاں دن میں قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن آج خالی خالی ہے یعنی جس طرح سے پرشاہ سن نے مستعدی سے کام کیا ہے تو امید ہے کہ اس سے سنکرمن جیادہ نہ بڑھے ممبائی کے دھاراوی میں لیدر ایکسپورٹ کا کاروبار تھپ ہو گیا ہے کاریگروں کے پاس کوئی کام نہیں ہے ایسے میں چنوٹی زندگی چلانے کی ہے راجیو رنجن کی رپورٹ دیکھیں دھاراوی کا ہر گھر ایک کارخانہ ہے اور اس کارخانے سے یعنی اس علاقے سے ہر دن سیکڑو کروڑ کا کاروبار بھی ہوتا ہے لیکن کرونا کے چلتے ان کارخانوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے ایسے ہی ایک لیدر کے کارخانے میں ہم ہیں یہاں سے یہ فنس پروڈکٹ لیدر بنتا ہے یہ لیدر یہاں سے باہر ایکسپورٹ بھی ہوا کرتا تھا یہ اس لیدر کے بیک کو لیکن اب یہاں ہے کہ نہ تو کاروبار ہیں نہ ہی کام کرنے والے کاریگر ہیں اور نہ ہی اس طرح کے آرڈرز ہیں لیکن حالات یہ ہے یہ کاروبار نہیں ہونے کے چلتے کاریگر یہاں نہیں ہیں جو کاریگر کے سیٹ ہیں وہ کھالی پڑی ہیں ان کے پریوار ان کے بچوں ان کے باقی لوگوں تک جڑ میں نہ پہلے یہ در ضرور ہے لہٰذا جو کاریگر ہیں وہ آنا بند کر چکے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے جس طریقے سے اب جس طریقے سے ہر دن کا گھاٹہ ہے اس گھاٹے پر پورا کرنے کے لیے جرور سرکار کی طرف نظر گڑائے ہوئے ہیں کہ سرکار انہیں کس طرح کی ساہیتہ دیتی ہے کس طرح کے کام ہوتے ہیں جس سے آگے چل کر جلد سے جلد یہ ماحول ختم ہو اور یہ سمیں بدلے اور پھر سے وہ ایک بار پٹری پر جندگی لوٹ سکے راجی اور انجنسی زیمیڈیا ممبئی